ورلکم میں آسٹیلیا کی افغانستان کے خلاف فتح نہ صرف اسے سیمی فائنل میں لے گئی بلکہ آسٹیلیوی ٹیم نے پاکستان کے لئے بھی راہ موار کر دی اب تک بھارت آسٹیلیا اور جنوبی افریقہ نے سیمی فائنل کے لئے پالیفائی کر لیا جبکہ پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لئے اب زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ممبئی کے وان کھڑے سیمی فائنل میں پہنچنے کی عمری دوں پہ پانی پھیر دیا پوائنٹ سٹیبل پہ نظر ڈالیں تو اب تک بھارت جنوبی افریقہ اور آسٹیلیا لاسٹ فور میں جگہ بنا چکے ہیں جبکہ تیسری ٹیم کے لئے نیوزیلینڈ پاکستان اور افغانستان میں مقابلہ ہے افغانستان کا آخری میں جنوبی افریقہ سی ہے لیکن رن ریڈ میں وہ پاکستان سے پیچھی ہے یعنی اب اسے آخری میچ صرف جیتنا نہیں بلکہ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا داروں مدار نیوزیلینڈ اور سری لنکہ کے درمیان میچ پہ ہے اگر اس میں کیوی ٹیم ہار گئی یا بارش کی نظر ہوا میچ تو قومی ٹیم کو انگلینڈ کو صرف شکست دینا ہوگی کیونکہ اس وقت تک افغانستان اور جنوبی افریقہ کے میچ کا بھی فیصلہ ہوگا اگر نیوزیلینڈ آخری میچ جیتی تو پاکستان کو آخری میچ میں انگلینڈ کے خلاف بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا اگر نیوزیلینڈ نے سری لنکہ کو پچاس رن سے شکست دی تو پاکستان کو انگلینڈ کو ایک سو اسی رن سے شکست دینا ہوگی اگر نیوزیلینڈ نے سری لنکہ کو ایک رن سے ہر آیا تو پاکستان کو انگلینڈ کو ایک سو اکتیس رن سے ہرانا پڑے گا اگر سرلنکا نے نیوزیلنڈ کو شکست دی تو پاکستان کو صرف انگلینڈ کو ہرانا ہوگا اور وہ کوالیفائی کر جائے گا اگر یہ میچ بارش کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان کو کوالیفائی کرنے کے لیے صرف انگلینڈ کو شکست دینا ہوگی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا